دیکھئے جو ہڈا صاحب بوکھلا گئے ہیں کیونکہ ان کے اوپر دو ایف آئی آر لوج ہو گئی ہیں اور آگے بھی کئی ان کی ایسی انہوں نے کارگوزاریاں کی ہیں کہ آگے بھی کچھ اور ہو سکتا ہے اس لیے بوکھلا کر وہ بات کر رہے ہیں ایک بات دوسرا کوئی ایجیل معاملے میں جو ایف آئی آر ہوئی ہے آپ یہ دیکھ لیجئے ایجیل کے ایک پیپر میں نے جتنے دیکھے ہیں اس میں انہوں نے اپنے اوپر اس میں ادھکاری بھی نہیں انہوں نے سویم کر کے سب چیزوں کو تاک پر رکھ کر خود دسکت کر کے کام کرے ہیں وہ نشتر روپ سے ان کے لیے کون سے دروازے کھلیں آپ جان سکتے ہیں جب جب تک جب تک جب تک یہ معاملے آہ جو یہ کہتے ہیں کہ اب اس معاملے میں ان لوگوں کے پاس کہنے کو کچھ نہیں ہے تو کہتے ہیں بدلے کی بھاونہ سے بدلے کی کائی کی بھاونہ تم نے کیا کیا تھا جو ہم بدلہ لے رہے ہیں ہم بدلہ تو لے نہیں ہم تو ایک طرف ہم بات کر رہے ہیں بدلے سے بھی اوپر ہٹ کر بات کر رہے ہیں کہ بھئی تم نے گلت کیا ہے اور تم کو ہم ایف آئی آر ہو رہی ہے تمہارے گلت کارنامے کے بارے میں تم کو سجا مل لی گی ایسا ہم چاہ رہے ہیں بدلہ تو تب ہوتا ہے جب تم نے ہم نے تم نے ہمیں سجا دی تھی ہم تمہیں دے رہے ہیں تو بدلے کی بھاونہ کی بات کہنا تو اچھی تھی نہیں ہم نے کوئی اتا کہا ہی نہیں تھا جو بدلے کی بات آئے ایک بات دوسری بات دوسری بات جو ہڈا صاحب نے اور ہڈا صاحب کے جو باقی ساتھی لوگ کہتے ہیں کہ ہڈا صاحب نے ایک معاملے میں نہیں اور ان کے پارٹی کے اپنے لوگ بھی ان کے ان کارناموں سے ترست تھے ہیں اس لیے ان کو بھی کہیں نہ کہیں اس میں راحت دکھتی ہے کسی نے بھی غلط کیا ہے کسی نے بھی غلط کیا ہے وہ سجا اس کو ملے گی ایک بات دوسرا جہاں تک ٹرسٹوں کی بات تھی وہ جب دس سال مکہ منتری رہے انہوں نے جانچ کرائی کیا جس بات کی آج مانگ کر رہے ہیں وہ اس کا مطلب وہ جانبوچ پر ان پر آنکھ رکھے تھے کیونکہ انہوں نے غلط کام کرنے تھے ہم آج بھی کہتے کر ان میں بھی غلط کام ہوا ہوگا تو اس کی بھی جانچ ہوگی لیکن ہڈا صاحب یہ بات کہنے کے صحیح معنی میں ادھکاری ہی نہیں ہے جس مکہ منتری نے دس سال راج کیا اور دس سال میں اس نے ان پر کوئی آواز نہیں اٹھائی اور آج آو تب انہوں نے جانبوچ کر نہیں ہوئی یا تو یا وہ غلط آواز اٹھا رہے ہیں دوسری بات تیسری بات یا پھر وہ غلط کام کرنا چاہتے تھے کر رہے تھے اس لئے نہیں آج اٹھا رہے تھے اس لئے اس بات میں بھی خود کٹ گرے میں کھڑے ہوئے ہیں یہ بات گمبیر تاس ہے سماج کے بیچ میں جانی چاہیے میں آپ کے ساتھ اس بات کو کہتا ہوں کہ یہ سب سب بڑا سوال یہ ہے کہ انہوں نے دس سال جس کام کو انہیں کیا اس کی آواز آواز اٹھا رہے ہیں